ناظرین آج ہمارے ساتھ آن لائن گفتگو کے لیے موجود ہیں وزیر اعظم پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب جی میاں صاحب جی فرید سب سے پہلے تمہیں آپ سب کو اور پوری قوم کو مہگائی کی کمی کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اب دیکھیں انٹریسٹ ریٹ اکٹھے ڈائی پوائنٹ نیچے آیا ہے کہاں ساڑھے سترہ پہ تھا اور کہاں اب ماشاءاللہ پندرہ پہ آگ کھڑا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ مزید نیچے آئے گا اور ایسے نیچے آئے گا جیسے جوس کا ڈبا ٹائر کے نیچے آتا ہے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے فرید انشاءاللہ جب تک مہگائی کا پٹاکہ نہیں چل جاتا ہم انشاءاللہ مہگائی کو مزید نیچے لاتے رہیں گے مینہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ مہگائی ختم ہوئی ہے غریب آدمی تو اسی طرح پریشان ہے بھائی یہ کمی جو ہوئی ہے مہگائی میں انشاءاللہ اس کے سمرات انشاءاللہ غریب آدمی تک بھی پہنچنا شروع ہو جائیں گے آپ دیکھیں کہ یہ 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 جو مہگائی ہے یہ وہ سانپ ہوتا ہے جو اتنی جلدی پٹاری میں نہیں واپس بند ہوتا اسے واپس پٹاری میں لانے کے لیے بہت جدو جہود کرنی پڑتی ہے لیکن مینہ صاحب جتنی خطرناک میں گائی ہو گئی نا ہو سکتا تانو بینویں بھی جانی پڑتی ہے اے میں مافی چاہتا ہوں گھوری صاحب بڑا تسی ایڈ پا کے بھی مداری دی گدر سنی لگن ڈائے ہو مینہ صاحب ساڑھے اٹھارا روپے دی اٹھو گئی ہے میں تھوڑا مکان بنایا ہے میں لگا پتا گیا ہے ساڑھے اٹھارا روپے کی اینٹ جو ہے یہ آہستہ آہستہ ہوئی ہے اور دیکھیں کچھ چیزیں مہنگی ہونے کا فائدہ ہوتا ہے یہ جو ساڑھے اٹھارا روپے کی ایٹ ہوئی ہے یہ ہم نے لڑائی جگڑے ختم کرنے کے لیے کی ہے ہاں جی ہر دوسرے لڑائی جگڑے میں ایٹیں چلنی چنو ہو گئی تھی اس لیے ایٹ کو مہنگا کیا ہے کہ یہ لڑائی جگڑوں میں نہ چل سکے صرف مکان بنانے کے کام آسکے لو میاں صاحب سیمڑ دی بوری پندرہ سو دی ہو گئی ہے چار پانچ سو دی لب جانتی تھی دیکھو گوری صاحب یہ یہ جب چار پانچ سو کی سستی سی بوری تھی تو مزدور اسے اٹھا اٹھا کے پہنتے تھے بوری پھڑ جاتی تھی ہم نے اسے اس لیے پندرہ سو کا کیا ہے اس لیے مہنگا کیا ہے کہ مزدور طرح احتیاط سے کام کری ناوازی تو اسے آپ پہ گل کرو چلے میاں صاحب کار کردگی تو بلا شبہ آپ پورے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں مگر دوسری طرف کابینہ میں رد و بدل کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں دیکھیں فرید صاحب یہ یہ وفا کی کابینہ کی رد و بدل کا وقت آ گیا ہے دیکھیں دیکھیں ہمیں اللہ کے فضل سے یہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے بلکہ ہمیں یہ یقین ہو گیا ہے کہ ہم انشاءاللہ کامیابی حاصل کر لیں گے جب آپ کو یقین ہو جائے کہ میچ ہمارا ہے تو پھر آپ نئے کھلاڑیوں کو بھی چانس دیتے ہیں ہم ہم اس لیے یہ نئے وزراء شامل کر رہے ہیں کابینہ میں تاکہ ان کی بھی پریکٹس ہو جائے اور وہ بھی اس قابل ہو جائیں کہ یہاں اپنے ملک کے اندر اپنے پاکستان کے اندر لوگوں کی خدمت کر سکیں اس لیے ہم نے یہ نئے چوزیں میدان میں چھوڑے ہیں باکہ یہ حالات سے لڑکے سیل کوکڑ بن جائیں جی میاں جی کل پاکستان نے اسٹیلیا کو کرکڑ دا میچ دے جت لیا ہے اللہ کرے تُسی بھی حالات نہ مقابلہ کرن دا میچ جت جاؤ انشاءاللہ انشاءاللہ لیکن میاں صاحب ہٹائیں گے اسی کو جس کی کار کر دیگی قدر کم بہتر ہے دیکھیں فرید صاحب میں چاہتا ہوں کہ میری کابینہ کے جو میمبر ہیں وہ چوبیس میں سے تئیس گھنٹے کام کریں پھر بھی گھنٹہ آرام کریں اس کے بعد پھر اٹھ کے شروع ہو جائیں میاں صاحب کابینہ کے میمبروں کو سولر پر چلانا ہے یا بیٹریوں پر چلانا ہے وہ کم از کم ان کو کھانے پینے کا ٹائم تو دے دیکھیں دیکھیں یہی یہی کامیابی کا نسخہ ہے کہ آپ کابینہ کو اتنا مصروف کر دے ان کا دھیان کھانے پینے کی طرف جائے ہی نا جب وہ فارغ ہوتے ہیں تو ان کا دھیان پھر کھانے کی طرف جاتا ہے پھر وہ نہ دیکھتے ہیں کہ ڈال آگے ہے نہ دیکھتے ہیں کہ چرگہ آگے ہے نہ دیکھتے ہیں کہ فنڈز آگے ہیں جیسے اپنے گوگا جی نہ دیکھتے ہیں کہ آگے سیب جو پڑا ہوا ہے یہ اصلی ہے یا نکلی ہے نہ دیکھتے ہیں کہ کیلہ اصلی ہے یا لکڑی کا بنا ہوا ڈیکوریشن والا ہے اور نہ ہی یہ دیکھتے ہیں کہ انگور ماربل کے بنے ہوئے ہیں یا بیل سے اتارے ہوئے ہیں میاں صاحب پوکھ لگی ہوئے میدے دے چکو سٹان یا لبارٹری کھول کے پیج مان ہر حال میں صرف آپ سے یہ کہوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے بے پایاں کرم سے ہم انشاءاللہ اچھی کارگردگی دکھائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ شاندار جتنا پرجوش استقبال کیا ہمارا ہمارے میزبانوں نے ہمارے بھائیوں نے ہمارے عربی بھائیوں نے یقین مانئے کہ قطر میں جب ہمارا استقبال ہوا تو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کسی دور گاؤں کے سکول میں لاہور سے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کا کوئی آفیسر آ گیا ہے ہر طرف صفائی اور جنڈیاں نظر آ رہی تھی اور جگہ جگہ غشامدیت لکھا ہوا تھا انہا اس کا مطلب ہے میاں صاحب آپ کے دورے کا کچھ فائدہ ہوگا انشاءاللہ فرید انشاءاللہ آپ دیکھئے گا کہ کچھ عرصہ میں آپ ٹیلیوین پہ خبریں سنیں گے کہ ریال اور درم کی مسلہ دار بارش سے ندی نالے ریال اور درم سے بھر گئے اور اس کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں دینار کی زالہ باری بھی ہوئی ناظرین اس مسلہ دار بارش کی وجہ سے حکومت پاکستان نے اسلام آباد میں تغیانی کے خطرے کا سائرن بھی بجا دیا امیہ صاحب ذرا ہاتھ اولہ رکھیں کہ میں اصل میں اصل میں فرید صاحب میں آپ کو یہ بابر کروانا چاہتا ہوں کہ ہمارا دورہ انتہائی کامیاب رہا ہے اللہ کرے اللہ کرے چلے دیکھتے ہیں کہ کتنا کامیاب رہا ہے انشاءاللہ فرید ہم نے مضبوط ارادے کے ساتھ پاکستان کی خدمت شروع کی ہے بلکہ میں یوں کہوں گا کہ ہم نے اپنی عوام کی خدمت کے لیے کمر قسلی ہے اور اتنی قسلی ہے اتنی قسلی ہے کہ یہاں بیٹھنے سے پہلے بھی میں نے اپنی بیلٹ دو مور یہاں ڈھیلی کی ہے بلکہ یہاں ہی نہیں میں جہاں بھی جا کے بیٹھتا ہوں میں پہلے مو ادھر کر کے اپنی کمر کی بیلٹ ڈھیلی کرتا ہوں پھر بیٹھتا ہوں بلکہ آپ یقین کیجئے قطر میں ایک میٹنگ میں بیٹھنے سے پہلے میں نے بیلٹ ڈھیلی کرنے کے لیے جب مو ادھر کیا تو مجھے عربیوں نے پوچھا میاں صاحب کی گا لے بادرو میں جانا ہے میں نے ان سے کہا نہیں نہیں کوئی ایسی بات نہیں میں نے اٹھ کیا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ دیکھئے گا ہم نے جس طرح کمر قسلی ہے کچھ نہ کچھ اچھا رسلٹ سامنے آئے گا میاں صاحب میں نے بیلٹ دیا دو موریاں تو میں نے یاد آئے میں چالی سال پہلے تانوں دو موریاں پردھلے ننگ دیاں دیکھے ایسی پہلی والا غوری صاحب میں وہاں پہ سروے کے لیے گیا ہوا تھا میں وہاں دیکھنے گیا تھا کہ اب آپ کو کس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہاں جو فلائی اوور بنا ہے وہ میں چالی سال پہلے دیکھ کے آیا تھا اور میں نے چالی سال پہلے سوچ لیا تھا کہ انشاءاللہ اقتدار میں آکے یہاں میں فلائی اوور بنا ہوں گا میاں صاحب چالی سال پہلے تھے تُسی سیاست چنیس ہو وہ اس وقت بڑے میاں صاحب گھر میں بیٹھ کے سیاست کے بارے میں سوچ رہے تھے اور میں سڑکوں پہ بھر کے کنسٹرکشن کے بارے میں سوچ رہا تھا جی اے بھٹو اور میں ہاں بنو آیا جی او فلائی اوور بہت شکریہ میاں صاحب بہت شکریہ مگر یہ تو بتائیے کہ ٹرم کی الیکشن جیتنے پر آپ کے مزرح حواظ باغتہ کیوں نظر آ رہے ہیں بلکل نہیں ہرگز نہیں دیکھیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں بلکہ مبارک بات دیتے ہیں ڈانلڈ ٹرم صاحب کو بلکہ میں نے پیغام بھیجا ہم کو مبارک بات کا ہمیں کوئی ایسا کوئی کوئی خطرہ نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ڈانلڈ ٹرم کی کامیابی اصل میں مسلم لیگ نون کی کامیابی ہے آپ کو میں یہاں بتاتا چلوں کہ ڈانلڈ ٹرم کا انتخابی نشان اصل میں شیر تھا تو یہ تو انہوں نے الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے شیر کو سونڈ لگوالی ہے کیونکہ شیر گوشت کھاتا ہے اور ٹرمک صاحب کو دور دور جلسے کرنے کے لیے جانا تھا اور گوشت راستے میں باسی ہو جاتا ہے ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ اپنے شیر کو سونڈ لگوالے اور ساتھ گنے لے جائیں گنے باسی نہیں ہوتے آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ میں جب الیکشن مہم شروع ہوئی تھی تو امریکن عوام ایک ہی نعرہ لگا رہی تھی شیر ایک باری فیر بلکہ بلکہ آپ یقین مانیں کہ امریکن تو ڈانلڈ ٹرم کو میاں ڈانلڈ ٹرم کہنا شروع ہو گئے تھے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ڈانلڈ ٹرم صاحب کی کامیابی ہماری کامیابی ہے ہمیں اس پہ بے بنا خوشی ہے اس لیے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہمیں ایک ساتھ کام کر کے خوشی محسوس ہو ویسے میاں صاحب پی ٹی آئی والے بھی ٹرم کی کامیابی پر بہت خوش ہیں انہیں چھوڑیں آپ انہیں چھوڑیں یہ کیا 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 بات کر رہے ہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں ذرا غور کریں کہ ڈانلڈ ٹرم وہی کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں ہاں آپ دیکھیں آپ دیکھیں ہم نے ادھر موسن نقوی کی تعریفیں کی ہیں انہوں نے ادھر ایلون مسک کی تعریفیں شروع کر دی ہے اس لیے ہمارے خیالات بھی ملتے جلتے ہیں کہاں ایلین مس اور کہاں موسن نقوی صاحب سر یہ ہلون ورس کا امریکہ میں ہے اور موسن نقوی پاکستان میں ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں کہاں وہ اور کہاں وہ آپ کو بتایا وہ کہاں ہیں اور وہ کہاں ہیں ویسے سر آپ نے تو موسیٰ نکوی صاحب کی تعریفوں کے پل ہی باندھی ہیں فرید صاحب پل باندھنے بنتے تھے چونکہ زیادہ سے زیادہ سپیڈ میں پل بنانے کا ریکارڈ آپ کے اس خادم کا تھا اگر موسیٰ نکوی صاحب نے میرا ریکارڈ بھی توڑ دیا ہے مجھے تو پرانے لوگوں نے بتایا ہے کہ جتنی جلدی موسیٰ نکوی صاحب نے پل بنایا ہے اتنی جلدی تو نور جہان کا گانا سانو نیر والے پلتے بلا کے بھی ریکارڈ نہیں ہوا تھا وا وا میاں صاحب وا وا سانو نیر والے پلتے بلا کے تے خورمہی کتے رہ گیا آپ دیکھئے آپ دیکھئے اس بلک کے اندر کیا کیا دور گزرے ہیں اب دیکھئے کہ کیا ہوتا تھا یہ خاتون کو نیر والے پل کے اوپر بلا کے تو آدمی ہی غائب ہو گیا ہے آپ دیکھئے کہ لوگ آج موسیم پرسن کے معاملے پر درنے دے رہے ہیں اگری نے کر رہے ہیں آپ دیکھئے ساٹھ سال پہلے بھی یہ موسیم پرسن والا معاملہ تھا آپ دیکھئے سانو نیر والے پلتے بلا کے کہ ہوری ماہی کتے رہ گیا ابھیا صاحب وہ تھے فلم دی میں چھے راچ حبیب صاحب نے ایکسیجنٹ ہوئی تاتھ نہیں پلتے پہنچے تھا اگر معاملہ تو دیکھیں موسیم پرسن کا ہی تھا یہ تو اس وقت بولا زمانہ تھا لوگ بیچارے موسیقی کا مزا لے کے ہی گھروں کو چلے جاتے تھے ورنہ اگر لوگوں کو اس گانے کی سمجھ آ جاتی تو فلم ختم ہونے کے بعد سینمے کے آگے ہی تماشائیوں نے دھرنا دے دینا تھا